خداون کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیمویل کی دوسری کتاب اس کا اٹھاروہ باب اور دعوت نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے گنا اور ہزاروں کے اور سینگڑوں کے ذردار مقرر کیے اور دعوت نے لوگوں کی ایک تہائی یواب کے ماتحد اور ایک تہائی یواب کے بھائی ابیشی بن ذرویہ کے ماتحد اور ایک تہائی جاتی اتی کے ماتحد کر کے ان کو روانہ کیا اور بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں خود بھی ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا پر لوگوں نے کہا کہ تو نہیں جانے پائے گا کیونکہ ہم اگر بھاگیں تو ان کو کچھ ہماری پرواہ نہ ہوگی اور اگر ہم میں سے آدھے مارے جائیں تو بھی ان کو کچھ پرواہ نہ ہوگی پر تو ہم جیسے دس ہزار کے برابر ہیں سو بہتر یہ ہے کہ تو شہر میں سے ہماری مدد کرنے کو رہے بادشاہ نے ان سے کہا جو تم کو بہتر معلوم ہوتا ہے میں وہی کروں گا سو بادشاہ شہر کے بھاٹک کی ایک طرف کھڑا رہا اور سب لوگ سو سو اور ہزار ہزار کر کے نکلنے لگے اور بادشاہ نے یعاب اور ابیشے اور ایتی کو فرمایا کہ میری خاطر اس جوان ابی سلون کے ساتھ نرمی سے پیش آنا جب بادشاہ نے سب سرداروں کو ابی سلون کے حق میں تعقید کی تو سب لوگوں نے سنا سو وہ لوگ نکل کر میدان میں اسرائیل کے مقابلہ کو گئے اور لڑائی افرائیم کے بند میں ہوئی اور وہاں اسرائیل کے لوگوں نے دعوت کے خادموں سے شکست کھائی اور اس دن ایسی بڑی خونڈیزی ہوئی کہ بیس ہزار آدمی کھیت آئے اس لیے کہ اس دن ساری مملکت میں جنگ تھی اور لوگ اتنے تلوار کا لکمہ نہیں بنے جتنے اس بند کا شکار ہوئے اور اتفاقہ نبی سلوم دعوت کے خادموں کے سامنے آ گیا اور ابھی سلوم اپنے خچر پر سوار تھا اور وہ خچر ایک بڑے بلوت کے درخت کی گھنی ڈالیوں کے نیچے سے گیا سو اس کا سر بلوت میں اٹک گیا اور وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا رہ گیا اور وہ خچر جو اس کے ران تلے تھا نکل گیا کسی شخص نے یہ دیکھا اور یعاب کو خبر دی کہ میں نے ابھی سلوم کو بلوت کے درخت میں لٹکا ہوا دیکھا اور یعاب نے اس شخص سے جس نے اسے خبر دی تھی کہا تو نے یہ دیکھا پھر کیوں نہیں تو نے اسے مار کر وہیں زمین پر گرا دیا کیونکہ میں تجھے چاندی کے دس ٹکڑے اور ایک کمر بند دیتا تھا اس شخص نے یعاب سے کہا کہ اگر مجھے چاندی کے ہزار ٹکڑے بھی میرے ہاتھ میں ملتے تو بھی میں بادشاہ کے بیٹے پر ہاتھ نہ اٹھاتا کیونکہ بادشاہ نے ہمارے سنتے تجھے اور ابھی شیع اور عطی کو تحقید کی تھی کہ خبردار کوئی اس جوان ابھی سلوم کو نہ چھوے ورنہ اگر میں اس کی جان کے ساتھ دغا کھیلتا اور بادشاہ سے تو کوئی بات پوشیدہ بھی نہیں تو تو خود بھی کنارہ کش ہو جاتا تب یعاب نے کہا میں تیرے ساتھ یوں ہی ٹھہرا نہیں رہ سکتا سو اس نے تین تیر تہات میں لیے اور ان میں سے ابھی سلوم کے دل کو جب وہ ہنوس بلود کے ترخ کے بیٹھ زندہ ہی تھا چھیت ڈالا اور دس جوانوں نے جو یعاب کے صلح بردار تھے ابھی سلوم کو گھیر کر اسے مارا اور قتل کر دیا تب یعاب نے نرسنگا بھونکا اور لوگ اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے سے لوٹے کیونکہ یعاب نے لوگوں کو روک لیا اور انہوں نے ابھی سلوم کو لے کر بن کے اس بڑے گھڑے میں ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بہت بڑا دھیر لگا دیا اور سب اسرائیلی اپنے اپنے دھیرے کو بھاگ گئے اور ابھی سلوم نے اپنے جیتے جی ایک لارٹ لے کر کھڑی کرائی تھی جو شاہی وادی میں ہے کیونکہ اس نے کہا میرے کوئی بیٹا نہیں جس سے میرے نام کی یاد کر رہے سو اس نے اس لارٹ کو اپنا نام دیا اور وہ آج تک ابھی سلوم کی یاد کر کہلاتی ہے تب صدوق کے بیٹے اخیماز نے کہا مجھے دوڑ کر بادشاہ کو خبر پہنچانے دے کہ خداون نے اس کے دشمن سے اس کا انتقام لیا لیکن یعاب نے اس سے کہا کہ آج کے دن تو کوئی خبر نہ پہنچا بلکہ دوسرے دن خبر پہنچا دینا پر آج تجھے کوئی خبر نہیں لے جانا ہوگا اس لیے کہ بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے تب یعاب نے کوشی سے کہا کہ جا کر جو کچھ تُو نے دیکھا ہے سو بادشاہ کو بتا دے سو وہ کوشی یعاب کو سجدہ کر کے دوڑ گیا تب صدوق کے بیٹے اخیماز نے پھر یعاب سے کہا خواہ کچھ ہی ہو تو مجھے بھی اس کوشی کے پیچھے دوڑ جانے دے یعاب نے کہا اے میرے بیٹے تو کیوں دوڑ کر جانا چاہتا ہے اس نے کہا خواہ کچھ ہی ہو میں تو جاؤں گا اس نے کہا دوڑ جا تب اخیماز میدان سے ہو کر دوڑ گیا اور کوشی سے آگے بڑھ گیا اور دو دونوں پھاٹکوں کے درمیان بیٹا تھا اور پہرے والا پھاٹک کی چھت سے ہو کر فصیل پر گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اکیلہ دوڑا آتا ہے اس پہرے والے نے پکار کر بادشاہ کو خبر دی بادشاہ نے فرمایا اگر وہ اکیلہ ہے تو وہ زبانی خبر لاتا ہوگا اور وہ تیز آیا اور نزدیک پہنچا اور پہرے والے نے ایک اور آدمی کو دیکھا کہ دوڑا آتا ہے تب اس پہرے والے نے دربان کو بکار کر کہا کہ دیکھ ایک شخص اور اکیلہ دوڑا آتا ہے بادشاہ نے کہا وہ بھی خبر لاتا ہوگا اور پہرے والے نے کہا کہ مجھے اگلے کا دوڑنا صدوق کے بیٹے اخیماز کے دوڑنے کی طرح معلوم دیتا ہے تب بادشاہ نے کہا وہ بھلا آدمی ہے اور اچھی خبر لاتا ہوگا اور اخیماز نے بکار کر بادشاہ سے کہا خیر ہے اور بادشاہ کے آگے زمین پر سارنگو ہو کر سجدہ کیا اور کہا کہ خداون تیرا خدا مبارک ہو جس نے ان آدمیوں کو جنہوں نے میرے مالک بادشاہ کے خلافہات اٹھائے تھے کابو میں کر دیا ہے بادشاہ نے پوچھا کیا وہ جوان ابی ظلم سلامت ہے اخیماز نے کہا کہ جب جواب نے بادشاہ کے خادم کو یعنی مجھ کو جو تیرا خادم ہوں روانہ کیا تو میں نے ایک بڑی حلچل تو دیکھی پر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی تب بادشاہ نے کہا ایک طرف ہو جا اور یہی کھڑا رہے سو وہ ایک طرف ہو کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا پھر وہ کوشی آیا اور کوشی نے کہا میرے مالک بادشاہ کے لیے خبر ہے کیونکہ خداون نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تھے تیرا بدلہ لیا تب بادشاہ نے کوشی سے پوچھا کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے کوشی نے جواب دیا کہ میرے مالک بادشاہ کے دشمن اور جتنے تجھے ضرر پہنچانے کو تیرے خلاف اٹھیں وہ اسی جوان کی طرح ہو جائیں تب بادشاہ بہت بے جین ہو گیا اور اس کوٹری کی طرف جو پھارڈک کے اوپر تھی روتا ہوا چلا اور چلتے چلتے یوں کہتا جاتا تھا ہائے میرے بیٹے ابی سلوم میرے بیٹے میرے بیٹے ابی سلوم کاش میں تیرے بدلے مر جاتا اے ابی سلوم میرے بیٹے میرے بیٹے آمین